بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عدلی سطر صاحب ایک صاحب تھے بابا جی انہیں ڈکٹیٹ کراتے تھے بابا جی بولتے تھے وہ لکھتے تھے پھر وہ شام کے یا دوپہر کے اخبارات میں چھپتا تھا صحافت میں اور اور بھی کچھ اخبار تھے تو اس میں یہ ڈیٹس بھی کچھ کی تو میں نے ڈیٹس بھی ساتھ لکھی ہوئی تھی یہ 99 یا 2000 کا کولم ہے جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ آگئی تھی اور یا نواز شریف کی گورنمنٹ اس وقت ٹوپل ہوئی تھی اور وہ جیل میں تھے تو اس سے پہلے اپریل اسی سال 99 میں اپریل میں 12 اپریل کو شاید بابا جی قصور میں ایک دربار ہے کوٹ قتل گڑی ایک محلہ ہے وہاں ایک دربار ہے شیرشاہ کلندر کا دربار وہاں ان کا عرص تھا اور بابا جی وہاں دھمال لگوا آ رہے تھے جو ان کا اس دربارے کا سٹائل تھا سورہ رحمان کا بھی اور یہ بھی ایک ان کا طریقہ علاج تھا تو بازارِ حسنی کی کاکیاں تھی جو ایک دو جن کے وہ دھمال سے علاج کرتے تھے یا ایک ان کا سٹائل تھا تو اس دربار پہ وہ دھمال کر رہی تھی اب اس سے علیدہ یہ ایک علیدہ قطع نظر بحث ہے کہ دھمال جائزہ نہیں جائے رہے ٹھیک ہے وہ کوئی مذہبی فریضہ تو کر نہیں رہے ہوتے تھے تو تو ایک علاج کر رہے ہوتے تھے یا خراجِ تحسین پیش کرنے کا بھی ایک طریقہ فقیروں کے اپنے انداز ہیں جب وہاں پر جس وجہ سے بھی حاکمِ وقت کی وجہ سے یا کسی نے بھی جو بھی انزلہی انتظامیاں تھی میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا تو دفعہ ایک سو چتالیس نافذ کر کے اور اس کے دوران بابا جی کو گفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تین دن کے لیے سولہ ایم پیو لگائی گی جو دہشتگردی کی ہوتی ہے تین دن بابا جیل میں لے بہت سے لوگ چھوڑ گئے بابا کو اور خیر تین دن بعد زمانت ہوئی اور بابا باہر آگئے تو بابا کہتے ہو تو تھے کسور بے دستور اور امیر مختار آ رہا ہے جو باہر نکل کروں نے کچھ کا وہ میں کہنا نہیں چاہتا کوئی اس وقت کے حاکم وقت کے بارے میں جو بھی اس علاقے کا حاکم تھا بعد میں یہ کولم اس لیے میں یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ کولم میں شاید اصلا سکر آئے گا میں تو صرف کولم پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگز میں آج ہے ویسے یہ پڑھی ہیں ان اخبارات میں بھی ہوں گی بابا کی یاد داشتوں میں سے میں نے سوچا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ ویڈیوز آپ کر لیں تو یہ کولم کی ہیڈنگ اور ان کا سٹائل آپ کو پتا چل جائے دھمال کے نام سے اور پیر کاکی تار کے کلمی نام سے یہ کولم لکھتے تھے اور اس ڈے کا جو کولم ہے اس کی مقافات عمل کی چکی مقافات عمل کی چکی ہم کئی بار اپنے کیے دھرے میں فسے ہوتے ہیں اس کا سٹارٹ ہی بابا جنے لکھا ہے ہم ہم مسکین بے بس مظلوم لوگ ہوتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا لا وارث لوگ ہوتے ہیں ہمارا وارث صرف اللہ ہوتا ہے ہم سے پتھر سولیوں نیزوں زہروں اور جیلوں کو پیار ہوتا ہے یہ ہمارے مستقل ساتھی ہوتے ہیں مرفت سمجھنے والے لوگ اس ایک ایک فکرے کو سمجھیں گے تو بہت سی ہسٹری ان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی ہم سے پتھر سولیوں نیزوں زہروں اور جیلوں کو پیار ہوتا ہے یہ ہمارے مستقل ساتھی ہوتے ہیں کبھی بے وفائی نہیں کرتے مجھے قصور شہر میں اس چیز کا عملی طور پر تجربہ ہوا میں اپنے دربار سید شیر علی شاق کلندر کے قصور شہر میں کلندر کی دھمال کاکیوں کے ساتھ ڈال رہا تھا کہ زلہ قصور کی انتظامیہ نے میرے خلاف تعدیبی کاروائی کی اور مجھے جیل کی سیر کرنا پڑی پرچہ خارج کر دیا گیا لیکن مجھے بڑا ہی تلخ تجربہ ہوا وہ لوگ جو میرے گرد و نوا میں ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے اور جان نساری کا دعویٰ کرتے تھے ہمیشہ کے لئے غائب ہو گئے میرے اس پریشان حال میں ان لوگوں نے ساتھ دیا جن کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا شریف زادی کاکی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کلسوم نواز تم پر مشکل وقت آ گیا ہے اپنے ہواریوں کو آزماؤ لیکن ان پر بھروسہ مت کرو اپنے ہواریوں کو آزماؤ لیکن ان پر بھروسہ مت کرو کیونکہ اس وقت اللہ جنہ نصیب کرے میسیس کلسوم جو تھی یہی سڑکوں پہ تھی جدو جہد کر رہی تھی اپنے خاندان کے لئے پارٹی کے بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور میاں صاحبان تو جیل میں تھے تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ کالنم ہے انہیں لکھ رہے ہیں کہ اپنے ہواریوں کو آزماؤ لیکن ان پر بھروسہ مت کرو یہ ابن الوقت لوگ کبھی مشکل میں کام نہیں آتے جس کا تمہیں احساس ہو گیا ہوگا اس وقت گنتی کے چند لوگ تمہیں پیار کر رہے ہیں وہی قابل اعتماد ہیں سونا کاکہ نواز شریف اگر آج عمل مقافات کی چکی میں پس رہا ہے اسے کوئی ہواری نہ صرف بچا سکتا ہے بلکہ کسی کام بھی نہیں آئے گا یہ کسی مظلوم کی اح کا نتیجہ ہے جس سے عرش بری کے کنگرے بھی لرز اٹھتے ہیں صرف اللہ سے ڈرو اور خوف سے اس کا دروازہ کھٹ کھٹاتی رہو صرف وہی تمہارے خاندان کو اس ناغہانی مسئبت سے نکال سکتا ہے یہ فیصلے ازلی ہوتے ہیں اور ازل ہی سے تقدیر میں لکھے جاتے ہیں میں اپنے کولم میں یہ پہلے لکھ چکا ہوں یہ انہوں نے میاں صاحب کی گورنمنٹ کے درمیان کولم لکھا تھا وہ بھی میرے پاس شہد پڑا ہے کہ سونے کاکے تیری ازلی مدت وزارت عظمہ کا کوئی نہ ایک سیکنڈ بڑھا سکتا ہے اور نہ گھٹا سکتا ہے تم آئینی مدت پوری نہیں کر سکو گے صرف خدا سے ڈرو صرف خدا سے ڈرو اور مظلوم کی اح سے بچو تمہارا سونا کاکا آئینی مدت تو پوری نہ کر سکا لیکن ازلی مدت پوری کر گیا یعنی جب تک کی حکومت لکھی ہوئی تھی ویسے ہی رہا جو بھی اسباب بنے اب بھی اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے خاص بندوں سے ڈرنے کی بجائے رب العزت سے ڈرو مارنے والے سے بچانے والا طاقتوار ہے میں دعا گو ہوں کہ تمہارے سونے کاکے کو اللہ تعالیٰ اس منحوسیت سے بچا لے اور تم کلسوم نواز بریکٹ میں لکھا ہوئے تم بھی دعا کرو دکھی دلوں کی دعائیں رب العزت جل سنتا ہے نیچے ویسے یہ بریکٹ میں لکھا پتہ نہیں ہے بابا جی نے لکھایا ہوئے یا سپیس فیل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہوئے کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمال اور حکام کو ایک فرمان میں حکم دیا کہ تمہیں آمد و صرف کے معاملہ میں ٹی اے ڈی اے جیسے کہتے ہیں آمد و صرف کے معاملہ میں بڑی دیانتداری سے کام لینا چاہیے کیونکہ امانت کا معاملہ بڑی اہمیت والا ہے جب آپ حکمران ہوتے ہیں نا مختلف سیٹوں پہ تو یہ امانت دیانت کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ امانت کا معاملہ بڑی اہمیت والا ہے لہٰذا اپنے آپ میں امانت کے اصاف پیدا کرو تاکہ تمہارا کوئی فیل امانت کے خلاف نہ ہو یہ حکومت بھی ایک امانت ہوتی ہے جو آج حکمران ہیں ان کے پاس بھی امانت ہے اور امانت کا حساب لیا جاتا ہے اس میں خیانت ہو جائے دنیا میں بھی یہی حصول ہے آخرت میں بھی یہی ہے تو یہ ایک بابا جی کا چھوٹا سا کالن تھا بابا جی اس محلے میں سارے لوگ آپ کو مانتے ہیں بڑے ہی آپ کے ساتھ پیار ہے کاکیاں آپ کے کہنے پر لوگ وڑ دے دیں گے تو میاں شباز صاحب اس حلقے سے کھڑے ہوئے تھے تو فقیر کہنے ہوں نے کہا کاکیاں کاکیوں کو بعد میں حقوق دلواؤ گی ان کی تو کوئی زندگیاں نہیں ہیں کیونکہ وہ ظاہریت میں دیکھنے میں لگتا ہے نا کہ توایفیں ہیں یا وہ آپ کو وہ امراؤ جان ادا یا پاکیزہ موویز دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لائف ہوتی ہے ان کی تو ان بچاریوں کو تو پیناڈال کی کوئی گولی بھی نہیں دیتا لے کے جو ان کے حالات ہوتے ہیں دی آر جس سیکس مشینز یا ڈینسنگ مشینز تھائی غربت میں اور ایک جیل میں رہ رہی ہوتی ہیں وہ تو وہ بابا کی جو بھی سٹرگل تھی وہ ایک علیہ دا کہانی وہاں پہ جب رہ کے اور سارا یتنا گاند مند اپنے اوپر لے کہ انہوں نے تین سو سے زائد کاکیوں کی شادیاں کرائیں وہاں سے نکالا تھوٹ پروسس چینج کیا ساتھ رائل پاک چلے جاتے تھے وہاں وہ فلم سازوں کے آفیسز تھے وہاں کسی نہ کسی کاکی کو لے جانا کہ اس کو اصل میں وہ کاکیاں خطرناک تھی مظلوم ہوتی تھی تو اگر وہ آگے سے فرونیت کرتا تھا بتمیزی کرتا تھا اگلی کی آہ نکل جاتی تھی وہ دفتر اجڑ جاتا تھا بابا جی کہتے تھے میں نے رائل پاک میں جھارو پھیر دی ہے ان کے فلم انڈسٹری اس وقت بلیک منی وائٹ منی کرنے کے کام آ رہی تھی اور انتہائی گھٹیا اور لکچر قسم بھی فلم بن رہی تھی اور کریکٹر پورا کا پورا پوری قوم کا جو تھا وہ کسی اور طرف ہی جو بھی وہاں سے ہو رہا تھا تو انہوں نے اس میں بابا جی نے یہ بھی کام کرتے تھے وہاں سے یعنی لے جاتے تھے تو جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے اس کو فلم میں کام دے دو یا کچھ وہ جو بھی ہوتا تھا اینیویز تو وہ محمونہ شہین جی نے شاید ووٹس لے کے دیئے یا کام کیا جو ساری کرتے ہیں پولٹیکل ورکرز گورنمنٹ آ گئی بڑا ہیوی منڈیٹ آ گیا سارا کچھ بابا جی کے بڑے فیوریبل کولمز بھی نائنٹی سیمن میں نے دیکھی ہیں لکھے میں لیکن بابا جی کہ کولمز میں ہی پھر وہ جو گورنمنٹ ہوتی تھی اس کو بیچ میں کھینچ بھی دیتے تھے تو اس میں وہ لکھ جاتے تھے کہ فیرون بن رہے ہو کسی کو بھی بے نظیر کے بھی میں نے دور کے کولمز دیکھے ہیں کچھ ان کے لکھے ہوئے جس طرح زیادہ تر کالم نکار کرتے ہیں تو وہ کوئی کاکی تھی اسی محلے کی جو شاید ڈانس پروگرام کرتی تھی کیا کرتی تھی وہ کوئی فنکشن کر کے آئیں مجھے لینگویج کا تو نہیں پتا اس علاقے کی تو وہاں کوئی تھانے دار سا بڑے جابر قسم کے لگائے گئے تھے تو اس کاکی کو رات کو رکا گیا اس کے رکشے میں آئی وہ کیا ہوا اس سے شاید پیسے مانگے گئے یا ٹیکس مانگا گیا اس نے نہیں دیا تھا وہ تھانے دار نے یعنی وہ پگڑ کے پولیس والے ٹپی تھانے میں لے گئے اسے مارا شارع سی کمیز بھی پھٹ گئی ہے جو بھی ہوا اسے پیسے چھینے وہ اسی پھٹی کمیز کے پاس بابا جی کے پاس آگئی رات کے ٹائم ادھر ہی کہ بابا میرے ساتھ ایسے ہوا ہے اب وہ اغواہ ہو کے کہیں بقول بابا جی کے وہاں آئی بھی تھی بچپن سے اسے کوئی اٹھا لائے بابا جی کے بقول ایک سید زادی تھی تو وہ انتہائی دکھ میں تھی کہ پیسے جو انہوں نے لینے تھے لینے تھے انہوں نے میرے کپڑے پھڑے ہیں تو ہیملیٹ کیا انہوں نے جو بھی کیا بابا جی اسے کہیں کہ بیٹا بابا بد دعا نہیں دینے وہ اپنے موں سے کچھ بولی جا رہی تھی بابا جی اسے بار بار روک رہے تھے کہ بیٹا بابا ریاکٹ نہیں کرنا جو ہمیں ہمیں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ریاکٹ نہیں کرنا تو ادھر وہ آہ نہ نکال لی ہیں کچھ وہ کہیں اپنی اس میں غصے میں تھی تو بابا جی نے کہا کہ اچھا میں ممونہ شاہین کو بلاتا ہوں جو مجھے واقعہ بتایا تو وہ ممونہ شاہین جی کو وہاں بلایا گیا جو بھی ورکر تھی اللہ جانے مجھے تو نہیں بتا ملاقات نہیں ہے جو میں نے سنا بابا جی سے وہ آئیں بابا جی نے انہیں کاکی کی حالت دکھائی اور انہیں کہا کہ اس کو ایسے ہی اس کے نمائندے کے پاس لے کے جاؤ اب وہ میاں صاحب جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ اس وقت سی ایم تھے پجاب وہ بچاری ایک ورکر وہ کہے بابا جی اس ٹائم اس کو کیسے جب ووٹ لینا تھا تو اسی ٹائم آئی تھی اسی کے لیے لینے آئی تھی وہ ادھر آیا تھا اب اس کو ضرورت ہے تو اس کو ادھر آنا پڑے گا بابا جی اب وہ ممونہ شاہین بابا جی کو بہت چی طرح جانتی تھی وہ پورا علاقہ جو تھا نا اب ڈرتا تھا بابا جی کو ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہوئے تھے وہ تھانے میں جا کے لکھاتے تھے اوپر روزنامچے پر لکھتے تھے جو لکھتے تھے وہ ہوتا تھا لوگوں نے یہ دیکھا تھا اور مختلف میتس ان کے بارے میں مشہور تھیں وہ روزنامچہ میں ابھی تلاش کروں کسی پولیس آفیسر کے پاس ہے بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی بابا جی بہت ہی خوبصورت ہے اس میں وہ لکھ دیتے تھے وائیں تیری گائیں بنے گی نکائی کی مکائی بنے گی وٹو کا ٹٹو بنے گا جب وہ کسی بھی کسی کے بارے میں لکھتے تھے تو کچھ دن کے اندر وہ تختہ علڑ جاتا تھا کچھ ایسی بات لکھتے تھے ذرہ تر تو داتا صاحب کے جب وہ غسل کے لیے جو کمران آتا تھا تو وہاں وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور انچی آواز میں کہتے تھے کہ جماعتیں ایک ہو گی وہاں کئی دو نمازیں پڑھانے کا ارواج پڑ گیا تھا سیکیورٹی ریزنز اور شیعہ سنی اور پتہ نہیں کیا بانے ڈال کے تو وہ ایک وزیرہ صاحب لیدہ نماز پڑھ جو بھی ڈیلیگیٹ آتا تھا غسل دینے اور باقیوں کی علیدہ جماعت ہوتی تھی بابا اسی حالت میں اللہ کے وہ ظاہریت شریعت کے بندے وہ ڈھنڈا لے کے کھڑے ہوئے تھے انچی انچی تقریر کرتے تھے اور وہیں بولتے تھے کہ اگر وہ وائیں صاحب جب وزیرہ اللہ تھے شاید کہ وہیں تیری گائیں بنے گی اگر جماعتیں دو لیکن وہ کوئی نہیں سنتا تھا ان کی بات اور نماز وہ علیدہ ہو گئی ٹھیک ہے کئی تیری مکئی بنے گی یہ مجھے باقی لوگوں سب سے پتا چلا ہے جو اس دور میں ساتھ تھے وہ سب بتاتے ہیں اب اس وقت تو اس دور کے وہی علاقے کے لوگ تھے انہوں نے دیکھنا کہ دو چار مہینے میں وہ بھٹو کا ٹٹو بنے گا ٹھیک ہے جہباز کی چڑی بنا دیں گے پرویز الہی پرواز الہی ہو جائے گا یہ ڈائیلاکس تو میں نے وہاں کے لوگوں سے سنے ہیں ٹھیک ہے میں تو اس دور میں ساتھ نہیں تھا اور وہ کالم اخبار میں جا کے پھر لکھتے تھے سونی کاکی وہ کالم کا بھی وہ بھی پڑے ہوئے ہیں سونی کاکی جنوبی پنجاب سے فیرون کے محلوں میں موسیٰ پل کے جوان ہو گیا ہے آن قریب تیرا تختہ الڈ دیا جائے گا ٹھیک ہے اور گھر سے قربانی بھی دینی پڑے گی وہ چاند دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرسا وہ کیا تھا بھٹو صاحب سے انہیں بھی گولی لگ گئی ہے اور گورنمنٹ بھی الڈ گئی اور وہ لگاری صاحب خود پی 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 کے بڑے ٹائ آرڈ قسم کے سولچر تھے تو یہ چیزیں لوگوں کو پتا تھی یہ پتا نہیں کیا کہتے ہیں جو اخباری نمائندے تھے وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا انٹیلیجنس سے تعلق ہے یہ انٹیلیجنس کا بندہ ہے اس کو پہلے پتا چل جاتے ہیں وہ خیر بابا جی سے جب میں نے پوچھا کہ آپ تو کرامت دکھاتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کرامت دکھانا حرام ہے یہ کیا لوگ مجھے انہیں کہا بیٹا بابا بابا تو اس وقت ہوشمہ ہی نہیں تھا اور اپنے ایک جذبی حالت میں ہوتا تھا اور کچھ پتا نہیں کیا کہتا تھا کیا نہیں کہتا تھا اب تو تیرے جاسوں کے ساتھ پھرتا ہوں مینرز کا خیال کرتا ہوں کپڑوں کا خیال کرتا ہوں تو اس وقت تو بابے کو کک پتا نہیں ہوتا تھا اسی حالت میں انہوں نے وہ محمونہ شہین کو کہہ دیا کہ نہیں اب اس کے نمائندے کو اس کی دادرسی کے لیے ادھر آنا پڑے گا نیز پھاڑی گئی ہے اور حاکمہ وقت کے کتوں نے اس کے جسم کو نچوڑا ہے جھوڑا ہے حاکمہ وقت کو اس کا جواب دینا پڑے گا وہ محمونہ بابا جی کے موں پہ ہاتھ رکھے بڑا کچھ کرے بابا جی ٹھہرے بابا جی ایسے نہ کرے اچھا بابا جی میں ان سے جا کے بات کرتی ہوں اب بابا جی نے کہا کہ یہ کاکی کو اس کے سامنے لے کے جاؤ اسی حال میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کیا دادرسی کرتی ہے یعنی ایک چھوٹی سی دیکھیں نا وہ کیا ہیرہ منڈی کا ایک چھوٹا سا کوئی آستانہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر دکھوایا بات آستانہ آلیہ آلیہ کے کہہ رہے تھے تو آستانہ آلیہ گزالہ کے کہہ رہے تھے آستانہ گزالیہ وہ کچھ بھی نام بنا لیتے تھے نا جو بھی نام وہ تو ان کا آستانہ سوفیہ وہ اصل میں وہاں چھوٹی سی ایک مسجد ہے جسے پہلی بادشاہی مسجد کہتے ہیں شہاب الدین غوری نے تعمیر شاہد کروائی تھی بابا کہتے تھے کہ یہ شروع سے عباد رہی ہے اس میں کسی نہ کسی فقیر کی ڈیوٹی رہی ہے علامہ اقبال بھی وہاں بیٹھے ہیں استاد دامن بھی وہاں بیٹھے ہیں بلے شاہ بھی وہاں بیٹھا ہے تو وہ کہتے تھے یہ مدینہ تو لولیہ ہے ادھر سارے صوفیہ دونے دیتے رہے ہیں دھمال ڈالتے رہے ہیں ان کی اپنی ایک زبان تھی ایک لینگوش تھی جیسے آپ بندہ سمجھتا نہیں ہے تو بابا جی کہتے ہیں اب ادھر وہاں کڑ گئے یعنی اپنی ایک قسم کا وہ دربار ایک جناب وہ فقیر اپنی موج میں ایک آرڈر جاری کر رہا ہے تو وہ کاکی جی نے کہا جی میں ضرور جاؤں گی ان کے پاس اور اس کی داد رسی کروں گی ادھر سے وہ جو کاکی بھی تھی تھی تو بچاری ناشنے گانے والی لیکن وہاں سے کوئی کون اسے قبول کرے اور کون اس کے لیے کھڑا ہو لیکن وہ محمونہ شاہین جی گئیں تو وہ انہوں نے پتہ نہیں آپ انہوں نے آکے بتایا جی کہ دو بجے ڈیویس روڈ پہ اس وقت مسلم لیگ کا آفیس ہوتا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دو بجے انہوں نے بلایا یہ میرے ساتھ چلے لیکن کپڑے بہتر پینے اور بابا جی میں اس کو ملوا دوں گی اور جو یہ کہے گی ویسے ہو جو مجھے بتایا گیا میں خود تو نہیں تھا اینیویس وہ بابا جی اس کاکی کو لے کے دو بجے وہاں پہنچ گئے ہیں اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا میاں صاحب تو آئے کوئی نہ وہ کوئی آفیس تھا یا وہ کمرہ تھا کوئی بڑا سا اس میں ٹیبل چیئر وغیرہ کوئی لگی ہوئی تھی اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر مین چیئر تو خالی تھی کوئی جلاس کا کمرہ تھا یا کیا تھا لیکن پرویز علیہ صاحب اور شجاعت حسین وغیرہ یہ لوگ وہاں تھے اب بابا جی بار بار وہاں پھریں اور وہ کھاکی سونی سی ساتھ اور وہ بچاری محمونہ شہین پریشان کہ بڑے میاں صاحب تو آئے کوئی نہیں تو وہ اب بابا جی کہ بابا جی وہ آج نہیں آس کے یہ بابا جی کہ دیکھ لو بابا آگیا وہ نہیں آئے میں نے تجھے کہا تھا میں چل کے جاؤں گا اس کا مل کون دے گا میری کھاکی جو ہے اس کی آہ کو میں کیسے رکوں اب وہ بچاری بابا جی سے کہیں کہ بابا جی مجھے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ دو بجے ادھر آئیں گے اب وہ نہیں آئے وہ بڑے لوگ ہیں تو وہ پاس سے شاید چوتھی شجاعت مجھے اگزیک نہیں پتا جوب سنے کہ ان میں سے کسی نے تنزن یا مزاک میں یا ویسے بابا جی کوئی ان میں سے کوئی جانتا تھا انہوں نے شاید کہا تھا بابا تو اتلے آنے ہی رابطے رکھے انہوں نے چھوٹے تھلے آلے نا گال کر لیا سانو داسکی کرنا ایسی کر دیئے انہیں دیا تھے نہیں آنا بابا جی نے کہا کہ تم بھی تو اوپر والے ہو وہ نے کہا نیچے والے ہیں انہوں نے کہا نیچے والے اوپر ہو جائیں گے اوپر والے نیچے ہو جائیں گے اب چلو دیکھتے ہیں اتنا کہہ کہ وہ وہاں سے چلے کچھ اور بھی انہوں نے کوئی کہہ دیا میں نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ فکر ایک کنوے شاید ہو گیا میرا خیال ہے یہ وہ آگے گئے کنوے ہوئے یا جو بھی بیک گراؤن تھا بہرحال دو چار دن کے بعد وہ قصور میں دھمال تھی ایف آئی اے انٹیلیجنس ہی ہے یہ تو پھر پیچھے لگی جاتی ہے لگانی ہوتی ہے لگ جاتی ہے تو وہاں پر ایک دن پہلے یہ رول پاس کر دیا ہے قصور میں کہ دھمال جو ہے وہ اور کٹھا ہونا ایک جگہ پہ چار بندوں کا دفعہ ایک سو چوتالیس اس کے تیر نہیں تو یہ دہشتگردی سمجھی جائے گی نائنٹی نائن میں خلاف ورزی والے کو پولس پکڑ لے گی بابا جی گئے تو وہ دربار کی اوپر وہ پوسٹر لگا ہوا تھا رات کو جب گئے ہیں بابا جی جو شہر کا ڈی سی اس وقت ہوتا تھا یا جو بھی تھا اس کے پاس چلے گئے انہوں نے ان سے بابا جی نے اسے کہا کہ کیا یہ تمہاری طرف سے آرڈر ہے اب وہ یہ تو نہ کہیں کہ اوپر سے آیا ہے جدھر سے بھی آیا ہے تو وہ کہیں کہ نہیں آپ یہ دیکھیں نا وہ مذہبی بیعت شروع ہو گئے بابا جی سے کہ اسلام میں دھمال جائز نہیں ہے کچھ بابا جی نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں اسلام کر رہا ہوں یا میں اسلام کے نام پہ کر رہا ہوں ہماری اپنا ایک پرمیسز ہے ہم جو مرضی کر رہے ہیں میں تو دھمال بابا جی نے اسے کہا بھی کہ میں تو چوتھے امام کی سنت پوری کر رہا ہوں جو انہوں نے بیڑیاں پہن کے کربلا سے شام تک دھمال لگائی ہے تو میں تو وہ سنت پوری کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں تجھے کیا پاگلوں کا مراہ ہم پاگل ہیں ہم جو مرضی کریں بہرحال وہ بابا کے بقول جو میرے سنگیوں نے کہا کہ وہ مذہبی طور پر تو بالکل ٹھیک بات کر رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کا قصور بھی نہیں تھا وہ تو بچ گیا لیکن اب وہ اگلے دن جب دھمال شروع ہوئی یا وہاں پہ جو بھی عورس کی تقریبات شروع ہوئی تو دو تین منیسٹر صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے تو اس پولیس وہیں کھڑی رہی ان کے پروٹوکول میں سارا کچھ ہو گیا جو ہی وہ منیسٹرز جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دھمال تو خواتین وہ کاکیاں کر رہی تھی تو وہ لال میری پت رکھی ہو بھلا جھولے لال پولیس نے بوٹوں سمیر اندر اٹیک کیا بابا جی کو بھی پکڑا اور وہ کاکیوں کو بھی جیپ میں پھینکا پتھانے لے گئے سولہ ایم پیوں کے تیعت بند کر دیا اور وہ ساتھ تین چار لوگ یہ عرفان صاحب جو ہیں بابا جی کے کاکے ہیں عرفان صاحب عابد بڑھ صاحب ہیں مینہ باجی کے کامن بھی ہیں اور چوتھے بندہ میرا خالق خالد بابا تھا مجھے ایک زیک نہیں پتا چوتھا بھی شاید بندہ تھا کچھ اور لوگ تھے ان لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا عرفان صاحب کو اور عابد صاحب کو زیادہ پتا ہوگا اور کاکیاں بند ہو گئیں وہاں ان میں سے وہ کسی صاحب نے کہا کہ بابا جی آپ اب دعا کریں بابا جی نے آسکی نے کہا کہ بابا اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا اگر بابا باہر ہوتا تو ٹھیک ہے اندر نہیں کر سکتا اپنے لیے کچھ نہیں ہے بابے کے ساتھ بھکتو اور جو کوئی بڑے منسٹر شنسٹر یا کوئی سیکٹری شیکٹری بابا جی کے بڑے پرستار جو ساتھ تھے سارے قائب ہو گئے اکبارات میں بھی لگوا دیا گیا جو کچھ تھا تو تین دن وہ زمانت بھی نہیں ہونے دی گئی کیونکہ سولہ ایم پیو قانون ہوتا تھا ایک دہشت گردی کا وہ ہو گیا اور تین دن کے بعد جب چھوڑا گیا میڈیا کے کچھ لوگ تھے وہاں تو میڈیا والوں کے سامنے ہی بابا جی نے وہاں کہیں کہ بارہ اپریل نائنٹی نائن قصور بے دستور امیر مختار آ رہا ہے اب یہ امیر مختار وہ کریکٹر ہے جس نے مولا حسین کربلا کے بعد منی امیہ سے اس نے کو کیا اور قاتلانے حسین سے بدلہ لیا لیکن بعد میں ایک کنٹروورشل فگر ہے کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے بھی سادات کو بہت تنگ کیا بیرل وہ ہسٹری ایک لید ہے اب یہ سیگا انہوں نے بولا اس کے بعد وہ عمومن پریس کلاب جاتے تھے یا کہیں بھی جاتے تھے تو عمومن وہ کہتے ہیں امیر مختار آ رہا ہے بارہ اپریل سے ٹھیک ہے تو وہ ایک دو میڈیا والے جو بات جانتے تھے انہوں نے بابا جی کا مذاقعنا شروع کر دیا کٹ لگانی شروع کر دی کہ بابا کیڑا امیر مختار کتھ امیر مختار کوئی نہیں آ رہے امیر مختار ہسٹری چیڑا منڈیٹ کدھے نہیں لبیا تو وہ کولم اسی طرح یہ لکھ لکھ دیتے تھے کہ تم ازلی مدت ہی پوری کرو گے آئینی مدت نہیں پوری کرو گے ٹھیک ہے لینگویج ان کی یہ ہوتی تھی وہ دس اکتوبر کی رات یا بارہ اکتوبر جو بھی تھی لاہور پریس کلاب میں ایک ثقافتی پروگرام ہو رہا تھا اب وہ پریس کلاب میں کیوں ہو رہا تھا جن لوگوں کو پتا ہے کہ پریس کلاب سارے جو ہے نا اس میں ایک سپیشل چھوٹی سی کنٹین ہے وہاں ایک خاص سہولت بھی مجسر ہوتی ہے ثقافتی پروگرام میں اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ تھے اور نیورو سیجری کانفرنس تھی میں پریسر بشیر صاحب نے کروائی ہوئی تھی وہ جو بھی ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے شام کو وہ ثقافتی پروگرام ہو رہا تھا وہاں نگت چودری صاحبہ ایک کلاسیکل سنگر وہ ہیں ڈانسر ہیں ان کا پروگرام رکھا ہوا تھا وہ بھی تھا بابا جی وہاں جا کے گز گئے آگے چار کے بیٹھ گئے وہ نگت چودری بھی بابا جی کی کاکی ہیں اور بڑا بابا جی سے پیار کرتی ہیں وہ انہوں نے جو بھی کلاسیکل ڈانس کیا بیچ میں انہوں نے دھمال شروع کر دی لال میری پترکیوں پہ اب وہ دھمال کر رہی تھی تو اچانک انہوں نے دھمال چھوڑی اور سٹیج سے چلانگ مار کے وہ بابا جی کے پاؤں میں گر گئیں کانپنا شروع اور چیکنا شروع ہو گئیں بابا جی ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا مجھے خون ہی خون نظر آ رہا بابا جی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی اسلام آباد پہ خون ہو گیا ہے امیر مختار آ گیا ہے شاید موبائل فون پہ کسی نے بتا دیا اب وہ پریس کلپ تھا لاور پریس کلپ تھا میڈیا کے بندے وہ مذاق کرنا شروع ہو گئے کیڑا بابا امیر مختار تیرا امیر مختار سارا پروگرام خراب کر دیتا ہے لوگوں کی تو وہاں پہ ثقافتی پروگرام ہو رہا تھا فن کار اور پرستار جمع تھے تو بابا جی نے کہا جاؤ پتہ کرو امیر مختار آ گیا ہے تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ پی ٹی وی اسلام آباد پہ فائرنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے ایک طرف کمانڈوز ہیں اور ایک طرف وہ بھی ایلیٹ فورس تھی شاید اور کچھ بندے مارے بھی گئے اور کوو ہو گیا یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کے کچھ دن بعد جب وہ در تھا کہ شاید مشرف صاحب بہت ہی غصے میں تھے تو وہ پھانسی دینے کی بات کر رہے تھے یا مارنے کی بات کر رہے تھے تو کلسون نواز صاحب دوڑیں دے رہی تھی کہیں اب تو وہ آگے چلی گئی ان کے ساتھ کوئی اور تھا انہوں نے مل کے پھر بابا جی ساتھ دعا بھی کی تھی وہ میں نام نہیں لیتا اگر ان لوگوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچے گی تو انہیں وہ وقت یاد آ جائے گا اور کہاں ہوئی تھی کیا ہوا تھا کون کون برکہ پہن کے آیا اور کون کون اس دعا میں شامل ہوا اور اسی کاکی نے دھمال لگائی اور دعا دی تو کسی نے دیکھا کہ جدہ ائرپورٹ پہ شیر ہی شیر نظر آئے اس کو بابا نے کہا جاؤ چاند دن کے بعد سارے شیر جدہ ائرپورٹ لینڈ کر گئے لیکن یہ باتیں ہیں یہ کوئی کرامت نہیں ہے یہ کوئی بابا جی کی بڑائی نہیں بیان کر رہا لیکن یہ حقائق ہیں اور یوزلی انہیں وہ اپنی زندگی میں تو وہ اس کو بات کو ڈسکرائب کرنے کو منع کرتے تھے چونکہ یہ کولم ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ نے سوال کیا بیچ میں میں نے بتا دیا تو ہم سارے ہی گناہ گار ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑے انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو مان کے شرمندہ ہوں اور آجزی سے اللہ سے دوبارہ رجوع کریں اپنی تسبیعوں اور نمازوں کے بلبوتے پر نہیں وہ تو شیطان نے بھی بہت کی تھی آجزی مانگتا ہے وہ انسان سے شرمندگی اور آجزی سے علم القرآن خلق الانسان علمه البيان آجزی مانگتا ہے